دیش میں لوٹ کی، جھوٹ کی اور پھوٹ کی سرکار چل گئے ہریانہ میں تو کسان نے، جوان نے اور پہلوان نے پہلے ہی ہریانہ کے چناؤں کی دشاہ تہہ کر گئے اس دیش کے کسانوں کی، کسان آندولن کی پریقشاہ ہے انہیں للکار ہے، انہیں چناؤتی ہے جواب شبدوں سے نہ دیجئے کسی اور طریقے سے نہ دیجئے ووٹ کی چوٹ سے جواب ملنا چاہیے بھیوانی ویدھان سبا کشتر میں سی پی ایم اور کانگریس کے ساجہا امیدوار کامریڈ اوپرکاش کا چناؤں صرف بھیوانی شہر کا بھیوانی کشتر کا چناؤں نہیں ہے یہ ایک مائنے میں ہریانہ کی بھوشے کی راجنیتی کا چناؤں ہو گیا ہے دیش میں لوٹ کی، جھوٹ کی اور پھوٹ کی سرکار چل رہی ہے جس کے ویرودھ دیش نے جنا دیش دینا شروع کر دیا ہے اور ہریانہ میں تو کسان نے، جوان نے اور پہلوان نے پہلے ہی ہریانہ کی چناؤں کی دیشہ تیہ کر دی لیکن میرے لیے بھیوانی کا چناؤں ایک وشیش مہتو رکھتا ہے چونکہ یہ چناؤں تیہ کرے گا کہ کیول ایک پارٹی کی نہیں یہ پورا ساجہ بلوک، پورا دیش میں جو دیش کے کمیرے لوگوں کا جو گھٹ بندن ہے وہ جیتے بھیوانی کا چناؤں یہ تیہ کرے گا کہ کسان آندول جس کے لیے بھیوانی کی کسانوں نے اتنا سنگھرش کیا اس کی جیت ہو بھیوانی کا چناؤں یہ تیہ کرے گا کہ ایماندار جمین پہ سنگھرش کرنے والے نیتا کی جیت ہو اور ایک طرح سے جب آٹھ اکتوبر کو چناؤں کے پرنام آئیں گے جس کا موٹا پرنام ہم سب جانتے ہیں لیکن مجھے تو بھیوانی کے پرنام کا انتظار رہے گا تاکہ ایک طرح سے پوری ویجے پر کنگورے کا کام کرے گا بھیوانی کا چناؤں لیکن لوگتنتر ہے ہر پارٹی کو ادھکار ہے لڑنے کا مجھے ضرور بہتر لگتا اگر اس چناؤں کے اتحاسک محتو کو دیکھتے ہوئے اور خاص طور پر بھیوانی جیسی سیٹ میں جس طرح کے امیدبار ہیں وہ دیکھتے ہوئے اگر اس ساجہ ایفرٹ میں یوگدان دیتے تو وہ بہتر رہتا باقی ہر ایک کا ادھکار ہے ہر بیکتی کا ہر نیتا کی جمعباری بھی ہوتی ہے ادھکار بھی ہے کہ اپنی پارٹی کا پیچار کرے اپنی پارٹی کے بارے میں بہتر بات کہیں وہ اچھی بات ہے اس میں کیا اتراج کی بات ہے سرسوسیم گستر کے دورہ کہا گیا کہ ہریانہ میں کوئی سرکار میں نے جیسا کہا کہ اگر سپنے ہی دیکھنے ہیں تو بڑے دیکھنے چاہے چاہے آمادنی پارٹی کہتی ہے چاہے انہیلو کہتی ہے کہ ہمارے بنا سرکار نہیں بنے گی یہ تو جوڑ توڑ کی راجنیتی میں اپنا حصہ دینے والی بات ہوئی اگر سپنے ہی دیکھنے ہیں تو تھوڑا بڑے ہی دیکھنے چاہے ہیں یہ من کے لڈوئی ہو تو پھیکے کیوں